گفتگو یہاں پہ ختم کی کہ آقا علیہ السلام کا جشن میراد قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت سنت نبوی سے ثابت آئیمہ محدثین سے ثابت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا اصل اسلام تو عرب سے آیا مکہ مدینہ سے وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں یہ سوال ذنوں میں آتا ہے نا سن لو اسلام آیا تو وہاں سے ہی مگر ان پچھلے پچھتر سالوں میں نہیں آیا چودہ سو سال پہلے آیا تھا بابا یہ جو ملاد نہیں منایا جاتا اس مذہب کی عمر پچھتر سال ہے اس سے پہلے صدیوں سے حرام کعبہ میں مراد کا جشن منایا جاتا تھا یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر اور امام محمد بن جارولہ زہیرہ القرش ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھئے مکہ اور مدینہ کا ملاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے پچھتر سال انیس سو چوبیس کے بعد بند ہوا ہے بابا یہ جو ملاد نہیں منایا جاتا اس مذہب کی عمر پچھتر سال ہے اس سے پہلے صدیوں سے حرام کعبہ میں مراد کا جشن منایا جاتا تھا حتیم اور حرام کعبہ میں کل حنفی شاہ پہی مال کی حملی علماء قاضی حکام جبہ ہوتے اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اپا کر اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں میں ہر سال ربی اور عبدالل میں اہل مکہ اہل مدینہ کے ملاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ محدث اعظم الشیخ اسعد محمد السعید الساغر جی فقیہ الشام آٹھ سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے حرم مدینہ میں محدث آٹھ سال پڑھایا ہے وہاں یہ حجب ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نساب ہیں مدارس میں یہ اظہر کے آسات اعظامے سے جلیل آلم بیٹھے ہیں دمشق سے یہ جامع عموی سے بیٹھے ہیں یہ ساری دنیا میں ملاد ہوتا ہے مناتے ہیں صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا کل آٹے میں نمک برابر باقی ہر جگہ دنیا میں عرب وجب میں ہوتا ہے امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں ملاد ہوتا تھا امام ذرکانی نے کہا فرماتے ہیں لا يزال اہل الاسلام يحتفلون بشہر مولد ہی ویعملون الملا ولائم ویتصدقون فی لیالیہ بانوائی صدقات ویزرون الضرور والمبرات والمسرات کل دنیا کہتے ہیں اہل الاسلام حضور کا مناد مناتی صدقے ہوتے ہیں ولیموں کی طرح کھانے ہوتے ہیں شادیوں کی طرح خوشیاں ہوتی ہیں یہ کل عیمہ محدثین نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں امام قسطرانی نے کہا لا زال اہل الاسلام يحتفلون بشہر مولد ہی ویعملون الولائم المواحب اللہ دنیا کل عالم اسلام حضور کا ملاد مناتا ہے ملہ علیکاری نے کہا دنیا ساری ملاد مصطفیٰ مناتی اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل ملاد میں خود شریک ہوا امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام ابن کثیر البدایہ بن نہایہ میں اور علامہ زہبی سیر و علام نوبلہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہے ان کا خاندان عظیم الشان ملاد مناتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المظفر اتنا بڑا ملاد مناتا کہ پانچ ہزار بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے ملاد کی خوشی میں کھلاتے ہیں لاکھ برطن مٹھائی تھے تیس ہزار تھال اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے ملاد میں ناتے ہوتی بے بے لے سیما ہوتی اور ابو سعید مظفر حضور کے ملاد کی خوشی میں وجد اور رکس کرتا تھا تو جو بات بتانا چاہتا ہوں جلال الدین سیوتی نے لکھا کل جہان میں ملاد کہونا ملہ علی کاری نے کتاب لکھی شمس الدین جزری نے لکھی محدث ابن الجوزی نے لکھی امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا امام زہبی نے کہا اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا ابن حجر اسکلانی نے لکھا امام قسطلانی نے لکھا امام نصیر الدین نے لکھا امام جمال الدین نے لکھا اور اس طرح امام یوسف بن عشامی نے لکھا محمد بن یوسف السالحی عشامی صاحب سیرت و شامیہ نے لکھا امام ابن حجر مکی نے لکھا شیخ عبدالعق مدس دہلوی نے لکھا امام زرکانی نے لکھا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال ملاد مناتا ایک سال پیسے نہیں تھے ایک سال شاہ ولی اللہ مدیب والد تو میں نے چنے لے کے حضور کے ملاد کی خوشی میں تقسیم کر دیئے چنے رات حضور کی زیارت ہوئی فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے اور شاہ ولی اللہ محدث دیلوی امام الحند شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فجوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل ملاد میں شریک تھا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور دوران محفل ملاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا انوار میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے فرما دے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں ملاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل ملاد میں آئے ہیں یہ شاہ ولی اللہ مدس دہلوی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مولانا رشیدہ منگنگوئی کے شیخ جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ جو مولانا عشر بری تھانوی کے شیخ کل علماء جو مولانا قابر کے شیخ حاجی امداد اللہ محاجر مکی سے پوچھا کہ محفل ملاد کا حکم کہتے ہیں اس میں برکت ہے کوئی مانے یا نہ مانے کل اہلِ حرمین کرتے ہیں ہمارے لیے حرمِ مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے اُس زمانے ہوتا تھا تو دوستو کل تاریخِ اسلام سے ثابت خوش نصیب ہیں وہ جنہیں یہ سعادت میسر ہے ملایا کرو خرچ کیا کرو اس سے بڑی خیرات کوئی نہیں اور اس سے بڑی مسررات کوئی نہیں اللہ رب العزت اس کے سطح کے ہماری دنیا اور آخرت سمال دے اور حضور کی غلامی میں ہمیں حضور کی اتباع حضور کی محبت اور عصوِ حسنہ کی توفیق عطا فرما دے